قرباء محمد بیٹی صاحب مقام قابہ قوسین اور صاحب مقام محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر السلام علیکم ناظرین میں سہر آزم ہوں میرے ساتھ پر گیام آپ دیکھا کرتے ہیں گلہائی ناث اور جب بات ہو ناث کی ناثرین تو یقینا مدینہ کا ذکر نہ ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے مدینہ کی یاد ہو یا مدینہ کی بات ہو مدینہ کا تصور ہو یا مدینہ کا خیال ہو ناظرین یہ وہ خیال ہے جو ایک مومن کی مطاع عزیز ہے جو ایک مومن کی مطاع حیات ہے اور اس موضوع پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے لکھا جا رہا ہے لکھا جاتا رہے گا ریاض حسین چودری کی لکھی ہوئی خوبصورت ناث سے پرگرام کا آقاز کر رہی ہوں لکھتے ہیں کہ کیا بیتے گی کیا گزرے گی جل جانے کا عالم کیا ہوگا کیا بیتے گی کیا گزرے گی جل جانے کا عالم کیا ہوگا انوارِ حرم کی رمجم میں پروانے کا عالم کیا ہوگا انوارِ حرم کی رمجم میں پروانے کا عالم کیا ہوگا اور زنجیر سرحانے رکھ کر میں اس سوچ میں ڈوبا رہتا ہوں زنجیر سرحانے رکھ کر میں اس سوچ میں ڈوبا رہتا ہوں کہ جب شہرِ مدینہ آئے گا دیوانے کا عالم کیا ہوگا جب شہرِ مدینہ آئے گا دیوانے کا عالم کیا ہوگا اور کس طرح گدائے تیبہ کو اس شاک سلامی کرتے ہیں کس طرح گدائے تیبہ کو اس شاک سلامی کرتے ہیں اس شہرِ خنک کی گلیوں میں مستانے کا عالم کیا ہوگا اس شہرِ خنک کی گلیوں میں مستانے کا عالم کیا ہوگا اور جب گمبدِ خزرہ کی تھنڈک تنمن میں سماسی جائے گی جب گمبدِ خزرہ کی تھنڈک تنمن میں سماسی جائے گی تب سلِ اللہ کے نغمے کو دہرانے کا عالم کیا ہوگا اور کیا بیتے گی کیا گزرے گی جل جانے کا عالم کیا ہوگا انوارِ حرم کی رمجم میں پروانے کا عالم کیا ہوگا انہی اشار کے ساتھ بڑھوں گے پرگرام میں موجود میری مہمان سنہ قوان کی جانب آپ سب کو ہی انتظار ہوتا ہے کہ آج گلہائی نات میں کون سنہ قوان موجود ہیں آپ سب اپنی پسندیدہ ناتوں کی فرمائشیں بھی ہمیں بھیجتی ہیں اور اپنی پسندیدہ سنہ قوانوں کی نام بھی ہمیں بھیجتی ہیں جن کو آپ بار بار سننا چاہتے ہیں ایسا ہی ایک نام میرے ساتھ موجود ہے آپ سب انہیں بہت پسند کرتے ہیں ان کے منفرد انداز نات پانی کی وجہ سے میرے ساتھ موجود ہے محترمہ شگفتہ عمران صاحبہ اسلام علیکم شگفتہ والیکم السلام کیسی ہے الحمدللہ حمدی باری طالعہ سے آغاز کریں جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں لائق حمد تیری ذات کے محمود ہے تُو لائق سجدہ تیری ذات کے مسجود ہے تُو ان کے ساری میرا مقصوم کے بندہ ہوں میں محمود ہے تُو بود اتنا کہ کبھی آنکھ نے دیکھا نہ تجھے قرب اتنا کہ میری جان میں موجود ہے تُو اللہ ہوں 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 مجھے نہ دیکھ قریبی پہ نظر نظر رکھ اپنی گناہ گار ہوں اے میرے پالنے والے مجھے نہ دیکھ قریبی پہ نظر رکھ اپنی گناہ گار ہوں اے میرے پالنے والے گیرا ہوں جو تو محمد کا نام ہے لب پر گیرا ہوں جو تو محمد کا نام ہے لب پر سنبھال دونوں جہاں کہ سنبھالنے والے اللہ ہوں اللہ 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 سبحان اللہ تمام تعریفیں تمام حمد یقیناً اسی رب کیلئے ہیں کہ جو یقین جنس لائک بھی ہے اور یہ اسی کے شایہ نشان ہے اور بڑھیں گے ناتے نے بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانب پیش کریں گے شاگفتہ عمران رسول پاک کے ناتے سنانے آئے ہیں رسول پاک ہم ان کے ذکر کی محفل سجانے آئے ہیں ہم ان کے ذکر کی محفل سجانے آئے ہیں رسول پاک کی ناتے سنانے آئے ہیں انہی کے آنے سے روشن یہ کائنات ہوئی انہی کے آنے سے روشن یہ کائنات ہوئی وہ ظلمتوں کے بتوں کو گران آئے ہیں وہ ظلمتوں کے بتوں کو گران آئے ہیں ہم ان کے ذکر ہم ان کے ذکر کی محفل سجانے آئے ہیں زہور پاک پہ آدم سے لے کے عیسی تلق زہور زہور پاک پہ آدم سے لے کے عیسی تلق سلام دینے کو سارے زمانے آئے ہیں سلام دینے کو سارے زمانے آئے ہیں رہے حضور سے نسبت صدا ہمیں اطہر رہے حضور سے نسبت صدا ہمیں اطہر وہی تو ہے جو ہمیں بخشوانے آئے ہیں وہی جو ہے جو ہمیں بخشوانے آئے ہیں رسول پاک کی ناتیں سنانے آئے ہیں ماشاءاللہ رسول پاک کی ناتیں سنانے آئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ والہ ناظرین نارے مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں دور رہ کر بھی قرب آشنا ہے دل مدینہ بنائے ہوئے ہیں دور رہ کر بھی قرب آشنا ہے دل مدینہ بنائے ہوئے ہیں جن کو ان کی توجہ نے پالا ان کی رحمت نے جن کو نوازا جن کو ان کی توجہ نے پالا ان کی رحمت نے جن کو نوازا ان گداؤں کا کیا پوچھتے ہو وہ زمانے پچھائے ہوئے ہیں ان گداؤں کا کیا پوچھتے ہو وہ زمانے پچھائے ہوئے ہیں کہ میری عوقات کچھ بھی نہیں ہے خود میری ذات کچھ بھی نہیں ہے خود میری ذات کچھ بھی نہیں ہے میری سرکار کا یہ کرم ہے بات میری بنائے ہوئے ہیں تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ خوش رہیے بہت شکریہ ادا کرتے ہیں پرگرام میں تشریف لائیں اور بہت امدہ کلام آپ نے پیش کیے اختتام حضب دستور حضب معمول ہم مہمان ساناکوان کی آواز پہ کرتے ہیں تو اختتام آپ کی آواز پہ ہوگا ناظرین اپنے جانب سے ہم وہی جو مدینہ کے تصور کی اور مدینہ کی خیال کی اور مدینہ کی یاد کی بات کر رہے تھے اسی بات پر اسی تصور پر اور اسی قیال پر پرگرام کا اختتام بھی کروں گی لکھا کہ کیا بیتے گی کیا گزرے گی جل جانے کا عالم کیا ہوگا انوارِ حرم کی رمجم میں پروانے کا عالم کیا ہوگا اور جب گمبدِ خزرہ کی ٹھنڈک تنمن میں سماسی جائے گی تب سلِ اللہ کے نغمے کو دہرانے کا عالم کیا ہوگا اور آگے لکھتے ہیں کہ جب روزہِ ادھر کی جالی میں سامنے اپنے پاؤں گا میں روزہِ ادھر کی جالی جب سامنے اپنے پاؤں گا دیدار کی خواہش کے دل میں لہرانے کا عالم کیا ہوگا دیدار کی خواہش کے دل میں لہرانے کا عالم کیا ہوگا اور ایک عمر گزاری ہے میں نے بیکار زمانے والوں میں ایک عمر گزاری ہے میں نے بیکار زمانے والوں میں کہ دربار نبی میں بن مانگے کچھ پانے کا عالم کیا ہوگا دربار نبی میں بن مانگے کچھ پانے کا عالم کیا ہوگا اور آخری بات کہ وہ اپنی شفاعت کی چادر ڈالیں گے ریاض مستر پر وہ اپنی شفاعت کی چادر ڈالیں گے ریاض مستر پر تو سرکار کے قدموں میں گر کر مر جانے کا عالم کیا ہوگا سرکار کے قدموں میں گر کر مر جانے کا عالم کیا ہوگا اور کیا بیتے گی کیا گزرے گی جل جانے کا عالم کیا ہوگا انوارِ حرم کے رمجھم میں پروانے کا عالم کیا ہوگا تو ناظرین یہ تھا میرا آج کا پرگرام آج کس پرگرام میں میرا اور آپ کا ساتھ بس یہی تک بشرت حیات آپ سب سے پھر ہوگی ملاقات پرگرام یہی ہوگا گلہائنات تب تک کے لئے اپنی مزبان سہر آزم کو اجازت دیجئے گا حقت اتام کریں گے ناظرین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سبادرِ مصطفیٰ جاکی قوید رودو سلام میرا سلام میرا نبید قد مارچ سر جھکا کے قوید رودو سلام میرا سلام میرا سبادرِ مصطفیٰ جاکی قوید قوید رودو سلام میرا سلام میرا قوید سلام سلام میرا سلام سلام میرا سلام میرا قوید قوید تُو سامنے قوید 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 قوید